بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل جہاں ہم بھی رہیں ہش رہیں ہیپی رہ اور ہلتی رہیں آج آپ کے لئے ایک میں زبردست قسم کی ریسپی لے کے آئی ہوں ریشے دار شامی کباب کی ریسپی ریسپی کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور سکپ نہ کیجئے گا تاکہ آپ کی بھی ریسپی میری طرح پرفیکٹ ریسپی بنے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے چار سو گرام دال کو بگوکا رکھ لیا تھا ایک گھنٹے کے لئے ماری دال سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو پریشر میں ڈالتے ہیں دو کپ یہ دال ہے اب ہم اس میں کچھ مسائلے ڈالتے ہیں جس میں تین چار لونگ دو تین کالی مرچے دو تین موٹی علاچی دو بادیان کے پھول ایک دالچینی کا سٹیک اور دو تین پتے تیز پات کے ان تمام چیزوں کو آپ اس میں اور ایک ٹیبل سپون زیرے کا وہ بھی اس میں شامل کر دیں اب ہم اس میں کچھ اور مسائلے ڈالیں گے جس میں ایک ٹیبل سپون نمکہ دال مرچ کا پورڈر ہاف ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹیبل سپون شامک باب مسائلہ ایک ٹیبل سپون آپ کوئی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں چکن اس میں میں نے بون لیس استعمال کیا ہے تین سو گرام آپ بون کا بھی لے سکتے ہیں بون کے ساتھ بھی لیکن میں نے بون لیس کا استعمال کیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون بڑھ کے ہری مرچ کراش کی ہوئی ایک ٹیبل سپون نمک مرچ آپ اپنے مرضی کے مطابق اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں اور میں نے اس میں دو سے تین گلاس پانی شامل کیا ہے پانی شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے پریشر لگاتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہماری دال اور چکن گل چکی ہے میں نے دس سے منٹ کے بعد اس کو دیکھا تاکہ ہماری دال بلکل پرفیکٹ ڈان ہو گئی تھی اب ہم اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے لکھتے ہیں اب ہم اس میں سے جو گرم مسالے ڈالے تھے وہ آپ نکال دیں تیز پتہ اور باقی جو گرم مسالے اس میں استعمال کیے تھے آپ اس کو باہر نکال دیں اور اس کو میشر کی مدد سے میش کرتے ہیں اگر آپ کے پاس چوپر ہے اور آپ چوپر میں بھی اس کو کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو میشر کی مدد سے کر دیا ہے ہمارا چکن بھی اسی کے اندر ہے وہ ساتھ ہی دونوں چیزیں میش ہو جائیں گے میں نے اس کو اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اب ہم اس میں کچھ اور مسالے ایڈ کریں گے جس میں میں نے دو سے تین ٹیبل سپون پودینہ کاٹ کے رکھا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں دنیا دو سے تین ٹیبل سپون وہ بھی شامل کر دیں میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا جس کو چوپ کیا تھا اور اس کا پانی اچھی طرح سے نکال دیا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں پانی آپ نے اس کا ضرور نکالنا ہے مجھے تھوڑا سا نمک کم لگا تھا اس لئے ہاف ٹیبل سپون میں نے نمک اور ڈالا ہے یہ سکھی والی لال مرچے ہیں دو ٹیبل سپون میں نے وہ بھی استعمال کیا ہے زیرہ ہاف ٹی سپون سکہ دنیا ہاف ٹی سپون گرم سالہ پوڈر ہاف ٹی سپون ان تمام چیزوں کو ڈال کر آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں آپ اس طرح سے شامل کباب بنا کر ٹرائے کرنا آپ کو رسپی ضرور پسند آئے گی بہت یہ ڈلیشیس اور بہت یہ جمعی بن کر ریڈی ہوتے ہیں شامل کباب بنانے کے لئے میرے پاس یہ مولڈ ہے میں اس میں شامل کباب کا مکسر ڈالوں گی اور مولڈ کو پریس کروں گی تو ہمارا شامل کباب بان کر ریڈی ہو جائے گا اگر آپ کے پاس یہ مولڈ نہیں ہے تو آپ کسی چیز کا ڈکن بھی یوز کر سکتے ہیں ڈکن میں مکسر ڈال کر اس کو اچھی طرح سے پریس کریں اور ٹکی کو باہر نکال دیں اس طرح ہمارا شامل کباب بان کر ریڈی ہو جائے گا اب ہم تمام شامل کباب بنا کر ریڈی کر لیتے ہیں میں نے تمام شامل کباب کو بنا کر ریڈی کر لیا ہے اب میرے پاس جو باقی مکسر رہ گیا ہے میں اس کے شامل کباب باطل میں ریڈی کروں گی اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں مارے شامل کباب فرائی کرنے کے لیے ریڈی ہیں میں نے پین میں اوئل ڈال دیا ہے اور ایک انڈا لے کر اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے شامل کباب کو انڈے میں ڈپ کر کر آپ اس کو اوئل میں ڈال دیں اس پہ صرف کلر ہی لانا ہے کیونکہ اس میں ہر چیز تو پکی ہوئی ہے ایک طرف سے جب یہ گولڈن برون ہو جائے تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے ایک طرف سے یہ گولڈن برون ہو جائے گا تو آپ اس کی سائٹ کو ٹرن کر دیں دوسری طرف بھی اس کو دو سے تین منٹ لگیں گے تو ہمارے شامل کباب بن کر ریڈی ہو جائیں گے کس قدر دلیشیس اور جمی یہ شامل کباب بن کر ریڈی ہوئے ہیں ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا انشاءاللہ آپ کو ریسپی ضرور پسند آئے گی ہم شامل کباب بنا کر ریڈی کر لیتے ہیں ہمارے شامل کباب بن کر ریڈی ہو گئے ہیں آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آپ بچوں کے لنچ بوکس میں بھی اس کو بنا کر دے سکتے ہیں بچوں کو ضرور پسند آئیں گے اب میں آپ کو توڑ کے دکھاتے ہوں کس قدر یہ ریشیدار بن کر ریڈی ہوئے ہیں ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا اگر ریسپی پسند آئے تو مجھے فیڈبیک بھی ضرور دینا اگر آپ میرے چینل پار نہیں ہیں اور میرے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہن سکے ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ